بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت یمی سی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہہ چنہ پلاو گھر میں آپ پیزیلی بنا سکتے ہیں پانچ کلو چاولوں کا آج ہم لوگ جو ہیں پلاو بنائیں گے ملاد وغیرہ پہ گھر پہ بنائیں آپ مہرمو لائک آپ ختم دلوانا چاہتے ہیں گھر میں بنائیں سکتے ہیں بہت یمی سے بنتے ہیں اور میری ویڈیو ایند تک پلازمی دیکھئے گا پورے ریسیپی کے لئے پلازمی دیکھئے گھر میں سبسکرائب می چینل تو وچھ آل لیٹس ویڈیوز اور دونٹ فرگیت تو پریس بل ایکن فور دلیٹس نوٹیفیکیشن تینکیو سو مچ میں نے یہاں پتیلہ لیا ہے اور پتیلے میں جو ہے میں ڈیر کلو گیر ایڈ کر دوں گی اور ہم اس میں پیاز کٹ کر لیا تھے میں نے ون کے جی لے لیا ہے پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور ہم اس کو تب تک کریں گے تب تک یہ براؤن نہ ہو جائے میں نے اس میں لسان ادر کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیا فورٹن ٹیبل سپون میں نے جو ہے نا لسان ادر کا پیسٹ لیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال کر اچھے سے اس کو بھون لوں گی اور گھرہ مسالہ مکس گھرہ مسالہ تھا ہم چاولوں کے لئے اکسر گھر میں بنا کر رکھتے ہیں اور ہم نے کڑی پتہ لے لیا ہے پانچ سے چھے کڑی پتہ جو ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے بھون لے کے بعد اس میں میں نے دو کیجی جو ہے نا وہ ٹیماتر لے لیا ہے ٹیماتر کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور ٹیماتر میں نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیا اور ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور چمت سے جو ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے مسارے کو تاکہ ہمارا جو ٹاماٹر وہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہو جنگے اور مسالہ بہت اچھا سا ریڈی ہوگا میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی اور اپنے ہی تیز کے سب سب ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے ہلدی ڈال دیا اور ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دیا اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کر کے ہم اس کا اچھا سا مسالہ جو ہے نا ہم اس کا ریڈی کریں گے جتنا مزے کا مسالہ بنتا ہے اتنے ہی یمی جو چاول بنتے ہیں اب میں اس میں دہی ڈال دوں گی تاکہ ہماری اچھی سی جو گریوی ہے نا وہ ہماری گریوی جتنی اچھی ہوگی اتنے اچھے چاول بنیں گے اچھے سے ہم اس کا مسالہ پکا لیں گے اب ہمارا جو اب دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو وہ تقریباً ریڈی ہو گیا اب ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے چینے جو تھے وہ میں نے بوائل کر لیا تھے ون اینڈ ہاف کے جی میں نے چینے لیا تھے اور اس کو بوائل کر لیا تھا اور میں وہ بھی اس میں اچھے سے اچھے سے یہاں سے میں ہم سوری کہ میں وڈیو بنانا بھول گی ہم میں نے ہری بلچے اور اچار سکس ٹیبل سپون جو تھے وہ میں اچار کے اس میں اچھے جس سے بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آتا ہے لائک بلکل دے گی بریانی جیسے ہم باہر سے منگواتے ہیں ویسے اور اس کو یہ ہمارا جو مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں جو ہے ہم اپنے چاولوں کے حساب سے جیسے آپ کے چاول آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ کسی حساب سے پانی لگاتے ہیں میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی جو ہے میں نے ایڈ کر دیا اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں آپ نے اس ٹائم کے اندر یا تو بریانی مسالے کا بھی آپ ایک پیکٹ ڈال سکتے ہیں یا پھر جو بھی یہ پلاو مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں میں نے نیشنل کا پلاو مسالہ ایڈ کیا تھا اب میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کا جب تک پانی بوائل نہیں ہو جاتا تب تک اس کو پکاؤں گی ہمارا ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی میں نے یہاں پہ اس کو بھی گول گیا تھا آدھا گھنٹہ تقریبا چاولوں کو بھی گویا ہے اور بھی گولنے کے بعد میں نے اس کا پانی جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیا اور چاول جو میں اس میں ایڈ کر دوں گی چاول ایڈ کر دی ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تب تک کوک کریں گے میڈیم فلیم پہ ہی آپ کوک کیجئے گا زیادہ تیج نہ کیجئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی زیادہ خوشک ہو چکا ہے ہمارے چاول بھی پک رہے ہیں اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا پانی بلکل خوشک نہ ہو جائے چاول ہمارے پک نہ جائے اب میں اس کے اندر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردستہ جو لگ رہا ہے اب میں اس میں پودینہ ایڈ کر دوں گی میں نے یہاں پر دو گٹی جو ہے تھا پودینہ لے لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یمی سے جو چاول ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیمیلی فرنڈز میں بھی شیئر کریں آپ سب کے اتنے زیادہ سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ہمارا تو چنہ پلاو ہے بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں گھر میں ضرور پرائے کیجے گا اور مجھے اپنا فیلپ بیک بھی لازمی دیجے گا تھانکیو سو مچ آپ سب کے اتنے زیادہ سپورٹ اور اتنے زیادہ پیار کے لئے تھانکیو موسیقی